اوزباللہ احمد الشیطان علیہ الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آلی علیہ السلام مدد ناظرین اکرام سامین اکرام ایسن ٹی وی ایم ایس پرڈکشن کی جانب سے آپ یہ خدمت میں سبین زہر نقوی شہر علیہ بیت نوہا مقبت پان کا سلام عرض ہے ایک اور سپیشل رمضان کریم کے پرگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس سپیشل پرگرام میں بہت ہی معزز گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے کینیڈا سے موجود ہیں ہمارے ساتھ مشور و معروف روحہ خوان منقبت خوان محترم میرے بھائی کامران حیدر رزی بھائی السلام علیکم کامران بھائی آپ کو پھر یواز آ رہی ہے السلام علیکم کامران بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سن ڈی وی ایس پروڈکشن کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں ایک اور مہمان ہمارے ساتھ پوجود ہیں محترم معصومات بھی بھائی بھی ہمارے پاس آ چکے تھے اور ہم ان کو بہت بہت افراد پرگرام میں ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم ہمیں ایک اور ہمارے مہمان اشر رزا پوئیٹ اشر رزا بھائی نے جوائن کیا ہے السلام علیکم اشر بھائی آپ کو بھی ریواز آ رہی ہے جی جی والے السلام مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے میں اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا شزاک اللہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پرگرام میں سکی کامران بھائی پرگرام کا آغاز کرتے ہیں چار مصروں سے میرے اپنے کلام کے لکھے ہوئے چار مصروں سے آغازے پرگرام کرتی ہوں حیدر کناز پکر رسالت حسی حسین حیدر کناز پکر رسالت حسین حسین سر تاج دین کے تاج کا تابانگی حسین بیعت طلب یزید کو باطل بیعت طلب یزید کو لانت بنا دیا اللہ کو بچا گئی تیری نہیں حسین اللہ کو بچا گئی تیری نہیں حسین مولا ایک کائنات اشارت فرماتے ہیں میرے امام زمانہ اشارت فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے یقین کی منزل پر رہ کر پاتے کیا کرو اگر میں تمہارے سوال بنوات نہ دوں تو تمہارے وقت کا امام ہی نہیں اللہ اکبر ہم اپنے وقت امام کی حضور بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں اور مولا سے دعا کرتے ہیں ان وباؤں کو اس دنیا سے پورے عالم پورے عالم سے دور فرما دیجئے تاکہ تمام دنیا اور اسی طریقے سے دن اور رات جاری اور ساری رہے اور سارے کام اور جہاں جہاں مالک لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں بہت زیادہ کووڈ پھیلا ہوا ہے اس سے بھی بربدگار ہے تمام مومنین اور مومنات کو اور تمام عالم اسلام کو تمام عالم حسانیت تمہیں خورز رکھے الہی آمین جی کامران بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کامران حدری سی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے کامران حدری سی بھائی شور نیٹ کا ہو گیا ہوگا جی اشار بھائی آپ بتائیے ویلکم کہتے ہیں آپ کو اسن ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کے جانب سے اس پروگرام میں اور آپ مجھے بتائیے کلام سننے سے پہلے بتائیے کیسے سٹارٹ کیا کلام لکھنا اور کس سے انسپائرڈ رہے جی ظاہر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرا تعلق خانواد ہے ڈاکٹر ریحان آزمی سے رشتے میں ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب میرے خالو ہوتے تھے اور بچپن سے ہی میں ان سے بہت اٹیش تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ میں اکلوتا ہوں اور میں جو ہزار تر اپنا ٹائم انہی کے ساتھ سپینڈ کرتا تھا ظاہر ہے بچپن سے جو ہے مجھے لگاؤ تھا شاعری میں لیکن شاعری جو بسکلی پروپر میں نے سٹارٹ کیے وہ سٹارٹ کیے سلمان بھائی کی دیت کے باس سلمان بھائی کی دیت ہوئی ہے دو ہزار اٹھارہ نومبر میں اس کے باس سے میں نے اپنے جو ہے پروپر شاعری کا آغاز کیا اور پہلی منکبت میں نے جنر کی 2019 میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شبھائی کیا سنائیں گے آج میں آپ کو حال امام حسن کی حوالے سے سنا دیتا ہوں جیسا کہ امام حسن کی ولادت ہے بشت بشت اللہ کیجئے بستہ بات کرتا ہوں مل کر دور پڑھے گا اللہ 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 محمد محمد اجازت بھوش سبین صاحبہ معصومہ بھائی بسم اللہ بلکل بشت اللہ کیجئے خورانے منکبت جو سرے بام آئے گا خورانے منکبت جو سرے بام آئے گا ایمانِ کل کی گود میں اسلام آئے گا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سبان اللہ اگوش فاطمہ میں وہ گلفام آئے گا دیکھو کلم کے روپ میں آئے گی زلفکار دیکھو کلم کے روپ میں آئے گی زلفکار ہاں اب امیر شام تہی دام آئے گا سفیانیت فرار کی کوشش کو بھول جا آغاز ہو چکا ہے اب انجام آئے گا رمضان کے حوالے سے دیکھے گا کہ بھر جائیں گی یہ مسجدیں ہر سال کی طرح رمضان کے مہینے میں اسلام آئے گا جب سر پہ والدین کا سایا نہیں رہا انیس رمضان بھی قریب ہے کہ جب سر پہ والدین کا سایا نہیں رہا کیسے حسن حسین کو آرام آئے گا کیسے حسن حسین کو آرام آئے گا مولا حسن سکھائیں گے مدحد بطول کی مولا حسن سکھائیں گے مدحد بطول کی اشعر تمہارے حق میں یہ انعام آئے گا کہنے سبان اللہ انعام آئے گا یہ میری مطلب ان کے حوالے سے جو کہ میں پیش فرما رہا ہوں یہ سلامت رہے شہد بھائی بہت یہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور جو آپ نے حق بات کہی ہے اس کے تو جواب ہی نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں اسلام آئے گا کیا کہنا آپ سلامت رہیں اور آپ کے الفاظ سلامت رہیں آپ کے آپ سب سلامت جس خانوادے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سلامت رہے اور دکٹر جان آزمی کل کے لیے کیا کہوں کہ الفاظ یہ سرمایہ ملت سرمایہ دین و دنیا وہ ہمارے مالک ان کے درجات مزید تر بلند فرمائے اور وہ مولا کے جواد میں موجود ہیں سلام علیکم سلام علیکم معذرت میں لیٹ ہوگی کیونکہ میں سب گاڑی میں ہی تھا بھی اور میں روک کے ایک دوست کے گھر میں آگے بیٹھا ہوں اور مجھے کنیکشن بھی نہیں تھا صحیح پر نیڈ میں نے جو یہاں سے لیا ان سے اور اس کے لیے چھوڑی عادت دیر ہوگئی نہیں کوئی کوئی مسئلہ نہیں معصوم بھائی آپ یہ سارا بس بینگ اپوئیٹ ایک خواہش سے دل میں کہ میں آپ جیسے بھائیوں کو بھی بلاؤں آپ لوگ کوئی چلکتے ہیں چکر بزار ہوں میں آپ کا آپ نے یاد کیا اور مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی اس کاوش کو انشاءاللہ مولا اس کا عجر دیں گے آپ جیے سلامت رہے اور آپ کے بابا کا نام سلامت رہے اسی طرح آپ کے الفاظوں کی صورت میں آپ بیان فرمائی کب سے سٹارٹ کیا معصوم بھائی پہلا کلام کون سا لکھا میں نے شاعری تو ظاہر ہے جب سے بچپن میں آگ کھولی ہے تو یہی اس گھر میں دیکھا ہی اور شاعری ظاہر ہے فون میں تھی لیکن مجھے کوئی شوق نہیں تھا میں نے ابھی پرسوں ایک پرگرام میں ہیڈر ٹی وی کے بھی پتایا کہ مجھے شاعری کی تب میرا رجحان نہیں تھا لیکن شیئر کہہ لیتا تھا تو اکثر جیسے کسی بھی ایونٹ پہ فیس بک پہ اپنا شیئر کہہ کے ڈال دیا لیکن دکھا لیتا تھا پپا کو بھائی کو ان لوگوں کو جب وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے تو ڈالتا تھا منہ نہیں ڈالتا تھا تو ایسے ہی کبھی کبھی ایسے ہی شوقیاں لکھ لیا کرتا تھا اور مسلسل جو شاعری کا آغاز کیا وہ میں نے ابھی پپا کی دہت کے بعد ہی کیا اور میں خود لکھنے بیٹھوں تو جو سچ بات ہے خود تو ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا ہے مولا کا کرمیں آتا ہے کہ وہ لکھوا رہے ہیں یہی سولہ آنے کی بات ہے کہ جب وہ عطا کرتے ہیں تو افاز آتے ہیں خرطاز کے اوپر ایسے ہی ہے میں خود کچھ بھی نہیں لکھ سکتا اتا ہو معصوم بھائی اچھا ایک منٹ آپ سے کلام لینے سے پہلے میں کامران ادربائی سے کہوں گی کامران بھائی کیا کہیں گے دونوں پوئٹ پوجود ہیں ریحان آزبی صاحب کے سب سے پہلے تو اسلام علیکم معصوم معظمی کو اور آپ کو تھونا سا انٹرنیٹ کنیکشن میں ایشو تھا میرے خیال میں اس وجہ سے میں آپ سے سلام کا جواب نہیں دے سکا دونوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے معصوم آزبی کو بھی خاص طور پر اور ایشر کو بھی کیونکہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ غائبانہ تعلق رہتا ہے میں ٹورنٹو میں مقیم ہوتا ہوں تو اس وجہ سے ابھی اس وقت آپ لوگوں پر لائیو دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی میں کچھ مہینے تو میرے خاند شاہد ملاقات کا سبب بنے انشاءاللہ ضرور ضرور آئی بسم اللہ جی معصوم آزبی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں بہت ہی شورٹ ٹوٹس پہ آپ آئے ہیں میں بس دو سے دو سے تین شیر اپنی ایک کلام سے بی بی زینب کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد پپا کے کلام سے دو سے تین شیر پس پڑھ کے پھر اجازت چاہوں گا کیونکہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں بس آپ کے پرگرام کی ویسے آن لائن ہو گیا میں ٹی شیٹ وغیرہ میں کام سے نکلا ہوا تا آپ سلامت رہیں بھائی آپ سلامت رہیں آپ کی بی بود پڑھ دے محمد و آلے محمد اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اللہ فاتح شام و کربلا زینب آہا فاتح شام و کربلا زینب ہو بہو تو ہے فاطمہ زینب ہو بہو تو ہے فاطمہ زینب اور شیر دیکھئے کامران میں کیا وراست ہے آپ نے پائی کیا وراست ہے آپ نے پائی لہجے شیر کبریہ زینب لہجے شیر کبریہ زینب تخت ایسے اُلٹ کے پھیکا ہے تخت ایسے اُلٹ کے پھیکا ہے جیسے خیبر اٹھا لیا زینب جیسے خیبر اٹھا لیا زینب اور مشک میں نہر بھر کے لے آیا مشک میں نہر بھر کے لے آیا تیرا ابباس باوفا زینب تیرا ابباس باوفا زینب تیرے روزے پہ آئے مجھ کو قضا باوفا ہے یہ معصوم کی دعا زینب باوفا باوفا مجھ کو بس زاکر شبیر پکار بیٹے کے جنم حسینی کلام بھی آپ نے پیش کیا مالک میں آپ لوگ کا شکر ہوں اور میں پھر معذرت چاہوں گا کہ میں اس طرح بہت شورٹ ٹائم سے آیا کیونکہ مسروفیت تھی انشاءاللہ پھر کسی دن کبھی پورا صحیح سے آئیں گے انشاءاللہ پھر اور چیزیں سنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور معصوم بھائی بہت دعا آپ لوگ کی دعا مجھ سلام بھائی اشر بھائی آپ تو بھی ہمارے ساتھ ہیں نا جی جی میں ہم آپ سے بھی کلام سنیں گے بھٹیو کامران بھائی کی طرف کامران بھائی کیا سنا رہے آج ہمیں مجھ کو تو آپ نے حکم دیا ہے سچے بھائی کے کلام پیش کرنے کا میں پہلے اسی کلام سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ کی چیزیں ہیں پہلے پہنچ گئیں کہ آپ کو یہ سننا ہے تو میں سچے بھائی کے کلام کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کبھی 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 ماشاءاللہ سلامت رہی کامران بھائی آپ جی اللہ اللہ محمد اللہ محمد محمد کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں آدم کو جس نے وجود بخشا وجود کو پھر نمود بخشا نمود کو تازگی عطا کی عطا کی حد حشر سے ملا دی ہر ایک ذرے کو زندگی دی اور شعور کو جس نے آگئی دی ہے جس کا ہر شیع پہ نام کند آ وہ کون ہے جس کا میں ہوں بند کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں یہ آسماء یہ برست ساون یہ لہلہ تھا مہک تا گلشن یہ سب جو گل کا نرم بستر یہ کہ کشا کی حسین چادر یہ چاند سورج چمکتے تارے حسین قدرت کے یہ نظارے دمکتے ہیں کس کی چاہ میں یہ مہکتے ہیں کس کی راہ میں یہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی میں یہ تبیر مصدر سناتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے اور مومین کو بہت پسند آتے سارے اس کے کلام کے وہ سارا ٹائم جو ہمارا متوسر ہے اس لئے میں سوچ سنائیے ماشاء اللہ وہ نور جسم شعور اس کا وہ فہم جسم شعور اس کا وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے زبان جس سے وہ بولتا ہے جو جلوے نور کبریہ ہے تمام عالم کا آسرا ہے زمین پر احمد کا آسما ہے فلک پہ کس کا وہ مہمہ ہے جب ہم میں یہ سوچ تا ہو مہمہ ہے مہمہ 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 آہ حضرت اکباس اٹھانے آئے ان کا سر حضرت اٹھانے آئے سرجو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکانے آئے ایک دن آیا تھا ظالم کی حکومت کا مگر میرے مولا کی حکومت کے زمانے آئے میرے مولا کی حکومت کے زمانے آئے جو جہاں والوں کو وہ بھی روٹی در شبیر پہ کھانے آئے وہ بھی روٹی در شبیر پہ کھانے آئے کیا کہنے آئے شفاہ کہ اس کو زہرہ کی شفاہت نہیں ملنے والی شفاہت نہیں ملنے والی اس کو زہرہ کی شفاہت نہیں ملنے والی وہ جو مجلس میں ضرورت کمانے آئے وہ جو مجلس کیا کہنے ہیں کیا بات ہے یہ پکارے سرور خاک یہ ہم سے لڑیں گے یہ پکارے سرور ہے جو میدان میں اسگر کو حسانے آئے پہلے آخری شیر پیش کروں گا اور بتو رہے خانے اس گھڑی آپ کی زینت ہے حسین ابن علی اس گھڑی آپ کی زینت ہے حسین ابن علی نیند سے کوئی بھی مجھ کو نہ جگہ نہیں آئے واہ سبان اللہ سبان اللہ اس گھڑی خانے حسین ابن علی نیند سے کوئی بھی مجھ کو نہ جگہ نہیں آئے جگہ نہیں آئے وہ بھی بڑھ کر اسے سینے سے لگانے آئے سبان اللہ اسے لگانے آئے چاک کہنے ہیں شربائی بہت خوبصورت کلام ہے آپ کا اور میں یہ اس بات شخص کر رہی ہوں آپ کا کلام سنکے کہ آپ حق بیانی کو بہت زیادہ بولے دیں جو نہیں ایک فیکٹ ہوتا ہے بازٹوں کی شائری میں ہاں فیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ساتھگی کے ساتھ آپ بیان کر دیتے ہیں اور پہلے تھا کہ رمضان میں اسلام والا اور ابھی یہ بھی بہت اچھا تھا بہت اچھا آپ نے کہے ہیں ماشاءاللہ مولا آپ کے زور قلم مزید فرمائے اور آپ کے مزید لب و لہچے میں تاثیر عطا فرمائے بہت بہت ایک شئیر اپنے استاد ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کو اجازت ہے تو آپ بولیں بلکل بلکل ہر شیر پہ ملتی ہے ہمیں داد کے حق ہے ہر شیر پہ ملتی ہے ہمیں داد کے حق ہے ہم لوگ ہیں پالے ہوئے ریحان اعزا کے ہم لوگ ہیں ریحان اعزا کے سبحان اللہ وہ کیا کہنے آزمی صاحب بھی جو ہے حضر بیانی کو سارے فیرز رکھتے تھے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر ریحان آزمی سرمائے ملتے قوم و ملت ہمارے اور ریحان بطلب بج پر گزر گیا ہم نے نادیم اعزا سرمی صاحب کے نوہر سے سارٹ کیا ہاں تھا میرا بابا میں نے پہلا نوہر پڑھا تھا جو بھی ریحان آزمی صاحب کا ہے اور وہ جو کہتے ایک اور بڑا معروف ان کا شیر آج کل بہت آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ رب نے کیا نام آمال طلب رب نے ریحان کیا نام آمال طلب ہم گئے نوہوں کی تحریر اٹھا کر لیا ہے ہم گئے نوہوں کی تحریر اٹھا کر لیا ہے بس ہمارا نام آمال یہی ہے اشر بھائی کامران بھائی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے ہم کیا پیش کریں گے ہم نوہے مرقبت سلام یہی پیش کر دیں کہ پریشنوں کو یہی احساسہ ہے جو استاد صفیت جعفر نے کہا تھا ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے کیا کہنے بہت شکر گزارے once again اشر بھائی آپ کے اور پورے خانواد اہل بیت خانواد دوکٹر کہ انہوں نے اپنے آج یہاں وقت ہکالا میرے کیاڈر پر یہاں آئے اور کامران بھائی کے سپیشلی کینیڈا سائیوے وہ تو یہاں دیکھیں اور پروگرام میں آج ہمارے زیبے ممبر ہیں کامران بھائی آتا ہو نیکس کلام جی میں ایک نوہا ہے وہ بھی آپ کا آپ کا حکوم ہے میں اس کی تعمیلی حکوم میں یہ نوہا بھی بیش کرتے یہ کامران بھائی یہ سرکار کا حکوم ہے میری کیا پاتے یہ سرکار کا حکوم ہے جو آپ سب پڑھ رہے ہیں یہ سب سرکار کا حکوم ہے یہ بلکل ہوتا یہ ہے کہ اصل میں پڑھنے والے اور لکھنے والے وہ لکھتے تو انہی کے کرم سے اور انہی کی عطا سے لکھتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن بس وہ کچھ مومنین بھی تو ہوتے نا جو فرمائش کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے مسیلہ بن جاتے ہیں مسیلہ بن جاتے ہیں exactly تو میں اس نوحے کے چند بند پیش کرتا ہوں سچے بھائی کا ہی تحریر کیا وہ نوحہ ہے پڑھاوا بھی ان کا ایسے رینے اسکانے ہیں ماشاءاللہ سبان اللہ سرکار کی شاہر میں بلندرین آ رہے صلوات اللہ اللہ جس کو اس نوحے کو کہ ہمارے جتنے بھی مرہومین ہیں ان تک اس کا ثواب پہنچے خاص ہمارے اس سال اس برس ہمارے ساتھ ریحان آزمی صاحب گزر گئے علامہ زمین افتر نفی صاحب علامہ تالی جہری صاحب اور بہت بڑے ہمارے بہت سارے دیگر بھی بہت بڑے بنے محمد نفی صاحب کا انتقال ہو کے بہت سارے لوگ گزر گئے اروردگار ان کے ترچات بلند فرمائے اور جتنے بھی اس وقت بیمار ہیں ان سب کو اس ذکر کے سبقے میں جلدہ سلشفائی کاملہ اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ کی جو اے شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب روکر عباس اے میرے شیر جواں اے میرے بھائی ہو کہاں شاق ہے دل پا میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھائی آمی دو ہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرہ کی کمائی ہو کہاں آباس خنجر ہے حلق سرور پر آباس اور چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی مصیبت 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 چاہدر چاہدر آباس کیا اسی دن کے لیے ساتھ پہن تھی آئی کیا 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 اسی دن کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آکھ پردیس میں ہو جاؤگے تم ہم سے جدا سوٹے ہو چینے سے دری آکھ کنار بھائی کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حل من کی صدا آباس تنہا ہے گھڑے رن میں سرور آباس گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرا کیا جب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تک تے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے پرزند نبی عباس لاؤں پیسے لاش اکبر عباس تیش ریل سکتان خیدر اللہ کمران بھائی سبحان اللہ آپ سے بہت خوب انداز میں آپ اسے پیش کرتے ہیں اور مالک سرکار علمدار آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے شہزادی زیرب اپنے بھائی کا یہ پرسہ قبول فرمائے مولا حسین کے چہرے سے پریشاری کو دور کرنے والا بھائی یہ کلام قبول فرمائے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں اور جب بھی یہ کلام کوئی پڑھتا ہے اور اس حد تک دور کے پڑھتا ہے کہ ان کی یاد آجاتی جو ہماری لیجنڈ ہے جو لیجنڈ سچے بھائی تو بہت ہی امدہ مجلس ہو جاتی ہے جب آنسو آنکھوں میں آتے ہیں سرکار کے نام پر تو بس وہی مجلس ہے اور وہ جو اچھا آنکھوں میں آتے ہیں آپ سلامت رہیں اور آپ نے میری فرمائش پر دونوں کلام پیش کیے مولا آپ کو سلامت رکھیں اپنی فرمائش سے اپنی پسند سے کیا سنائیں گے پہلے کچھ اشار بھائی ہمیں کچھ سنا دیں پھر میں ایک کلام دوں ٹھیک ہے اشار بھائی آپ سنائیں اشار بھائی سلبان بھائی کا کوئی نوحہ ہے سلبان بھائی کا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا دوں آپ پہتر سمجھیں ٹھیک ہے آپ سی حوالے سے میں اپنا کلام پیش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اتا ہو بسم اللہ اللہم صلی علیہ محمد مصیبتوں میں جو لوگے اگر حسین کا نام آہا حسین کا نام غلام سیدے والا نہ سوئے گا بھوکا غلام سیدے والا نہ سوئے گا بھوکا چلا رہا ہے غریبوں کا گھر حسین کا نام بابا حسین کا نام بابا دعا تو مانگ درہ لے کے نام سرور کا دعا کو دے گا یقیناً اثر حسین کا نام دعا کو دے گا یقیناً اثر حسین کا نام میں چوم لیتا ہوں پڑھتا ہوں میں درود و سلام نبی جو آتا ہے مجھ کو نظر حسین کا نام حسین کا نام میں ہر برس کیا کہتا ہوں ماتم زنگیر میرا پڑھاتا ہے خون جگر حسین کا نام بابا خون جگر حسین کا نام مقت سے پہلے ہر سریشی رکھینے کا پڑھش کروں گا مٹانے والے اسے مل گئے ہیں مٹی میں مٹانے والے اسے مل گئے ہیں مٹی میں جہاں میں باقی ہے ابھی مگر حسین کا نام حسین کا نام بابا وزنگیر کو جلانے کے واسطے اشعر یسیدیوں کو جلانے کے واسطے اشعر زمانہ لیتا ہے ہر ایک پہر حسین کا نام زمانہ لیتا ہے پہر حسین کا نام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شربائی ہر ایک مستعب کا بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی بہت کمال ہے اور آپ کی صنف شعری کا موبول کا ثبوت ہے اور عطائے عطائے مولا ہے تو اس کا ہر لفظی حقیقت پر ببنی ہے حق ہے سلامت رہیں آپ اور اسی طرح آپ ترقی کرتے رہیں اور انشاءاللہ یہ الفاظوں کا خزانہ مزید پڑتا رہے اور ہماری ڈائریا جو کہتے ہیں ایک بیعت پہ آپ اس بیعت کی تائید کریں کہتے ہیں کہ کوئی ایک بیعت لکھے مولا کائنات کی شان میں آہل رسول کی شان میں تو اس کے لئے جنت پہ گھر ہے کتنے گھر بن گئے ہوں گے شائروں کے بس مولا قبول فرمائیں تو ہمیں گھر کیا بس وہ قبول فرمالیں کبولیت کبولیت کی سنت چاہیے اس پہ بھی ایک شکل یاد آ رہا ہے جنت میں شائر ہے ریحان آزم کا مہاں دیکھتے ہیں یہ انہوں نے اپنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اور ان کا ہر مصرہ یاد جار ہے باوقار ہے باکمال ہے لا زوال ہے ہے نا ریحان آزمی کہ باوقار ہے باکمال ہے لا زوال ہے لا جواب ہے کہ جب جب کوئی نوحہ نکل کے آتا ہے سامنے تو ڈاکٹر ریحان آزمی کا نام سامنے آتا ہے اور اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں نوہوں کے خالق ہزاروں نوہوں کے خالق ہزار کلاموں کے خالق اور مالک ان کے درجات تو مزید بلند فرمائے کیونکہ ایسے عظیم جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درجات تو بلند ہی ہیں مگر مزید بلند فرمائے اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جی بس میں اب آخر میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں بہت دل سے قریب ہے یہ بھی سچے بھائی کا کلام ہے اور یہ روح ہے ازاداری میں اس میں ہے میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا ازاداری شبیر زہرہ کی امانت ہے ازاداری شبیر زینب کی انایت ہے ازاداری شبیر فیرون جہاں لرزاں برادام ہے اس سے فیرون جہاں لرزاں برادام ہے اس سے سب سے بڑی طاقت ہے ازاداری شبیر سب سے بھان اللہ جہاں لرزاں کی امانت ہے اور آنا ہو جسے سر پہ کفل باندھ کے آئے آنا ہو جسے سر پہ کفل باندھ کے آئے میدان شہادت ہے ازاداری شبیر سب سے بھان اللہ سب سے بھان اللہ زہرہ کی امانت ہے اسلام جو عالم سلامت ہے ابھی تک اسلام جو عالم سلامت ہے ابھی تک ہے ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر دیشت سب سے بھان اللہ اور نظر کر رہا ہوں یہ شیر آپ کی کہ اس فرشِ عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہم عزادار عزادار شبیر سب سے بھان اللہ زہرہ کی امانت ہے اور ابھی جنت کا تذکرہ ہوا اس پہ دیکھیں کہ سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی جنت کی زمانت ہے عزادار یہ شبیر زہرہ کی امانت ہے او میں تو غم سرور کے لئے خلق ہوا ہوں میں تو غم سرور کے لئے خلق ہوا ہوں میری تو عبادت ہے عزاداری جب بھی جب بھی زہرہ کی امانت ہے سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ کامران بھائی اشار بھائی کیا کہیں گے آج کامران بھائی آپ کے سامنے اہدر ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف آپ چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں اہدر بھائی کو اور چاہے کہیں گے اہدر بھائی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت آواز ہے مولا سلامت رکھیں ان کو اور اسی طرح یہ میری کی ڈیوٹی سر انجام کرتے رہے ہیں بہت ہی بیاری آوازیں ہماری کوشش یہ ہی ہوتی کہ جہاں آم بھی آآ ازاداری اور ازاداری کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا تو اس میں یہ اپنی اسے کا جو کی ہم کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کر آآ ادا کرنا چاہیے ضرور کرتے ہیں اس لیے یہ اس وقت راچی میں بھی میں اپنے وزٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف پروگرانس میں شرکت ہو جائے اگر وہ جگہ اس لیے وہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہم لوگ کا کتنے مصروف ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آزاداری کے حوالے سے ہم شرکت کر سکیں آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے یہاں کر اپنے فیملی ٹائمنگز میں سے نا مولا کی ازا کو مولا کی بلا کو مقدم رکھا ہے بس یہ آپ کا وزٹ اور ٹرپ جو ہے نا یہ بہراز پر ہے اس بات پہ یہ کہوں گی میں کہ ہر وقت آپ کے عبادت میں ہیں اور آپ میں فیلو مشرکت کر رہے ہیں اور ازا مشرکت کر رہے ہیں آپ کا کلام سنا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے اور یہاں میرے بلانے پر بھی آپ اپنی مصروفیات میں سے بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آئیں مولا آپ کے خانوادے کو آپ کی خاملی کے سلامت رکھیں آپ سب اسی طرح پاکستان آتے رہیے اور ہمیں کلام سناتے رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پھر آپ کو راوت دے گے اور آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ تینکو سو مچ کامران بھائی فور بینگ اس ایسن ٹی وی ایمیس پروڈکشن کی تانیب سے پہ کامران بھائی کے بہت شکر خوزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے پاس سب سے پہلے سے جوائن کر کے کامران بھائی ہمیں بیٹھے ہوئے اور میں بہت شکر خوزار ہوں once again یہاں کہیں گے کامران بھائی ایسن ٹی وی ایمیس پروڈکشن کے بارے میں میڈیا میں جتنے بھی اس وقت ہمارے خصوص اس لوگ ڈاؤن میں جب یہ پینڈیمک شروع ہوا اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز اس طرح کے پروگرامز لے کر آئے ہیں اور یقینا یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے ازاداری بروہ ہے ازاداری کیونکہ اس کے تین حصے ہیں ایک وہ لکھنے والے جو کہ لکھ رہے ہیں پڑھنے والے جو پڑھ رہے ہیں اور میڈیا اس کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں اور اس ازاداری کو فروغ دینے میں یقینا بہت بڑا حصہ یہ پروگرام کر رہا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی چینلز ہیں جن سے میں وابست ہوں جن سے اور دیگر افراد وابست ہیں قائم ٹی وی پر یا ہیدر ٹی وی پر تو یہ سب اس طرح سے یہ پیغام وہی ہے محمد والے محمد کا اور وہ نشر ہو رہا ہے اور یقینا اس کا عجر و ثواب جو ہے وہ اللہ محدود ہوئے گیا کیونکہ اب اس وقت کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور کچھ لوگ اس پروگرام کو یقینا بات میں بھی دیکھیں گے بات پہ دیکھیں گے تو یہ بس ذکر محمد والے محمد ہے جو کہ جتنی دفعہ سونا جائے گا پڑھا جائے گا اس کا سواب جو ہے سب دیکھنے والوں سننے والوں کو گیوس کرنے والوں کو بلکل انہ آپ کو آپ کی فیملی کو ملے ملتا رہے ہیں اللہ ہی آمین اللہ ہی آمین اور پھر جب یہ پروگرام بات پہ دیکھا جائے گا اور پھر بات پہ دیکھا جائے گا اور پھر بات تک دیکھا جائے گا تو اشار بھائی کی شاعری معصوم آزدی کی شاعری اور کامران بھائی کا روحہ شیر نیستان ایک مجز بھرپا کر دے گا تو بس جب ہی جب ہی عبادت ہوتی رہے گی اور مولا آپ کو سلامت رہے گی once again thank you so much کامران بھائی for being us اور اشار بھائی کیا سنا رہے آخر میں آپ ہمیں اور پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد اشار بھائی دو مصرے مجھے سلمان بھائی کے نورے کے یاد آگئے پیش کرتی ہوں اس سال مجھے بہت اہا پسند آیا اور ایام سیدہ میں کافی پڑھا گیا میں نے کافی پڑھا اس کو جو بہت پسند ہے حق بیانی ہے ان کی مولا انجھے رجات مزید بلاند فرمائے یا علی میری میت پر میرے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں دربار میں تیری زہرہ کو آنے والے نہ آئیں اور مقتہ کہتے ہیں سلمان بھائی سلمان میں بی بی کانوہا میسم کے لیے کیسے لکھوں جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئیں جب تک جنت میں لے جا کر لکھانے والے نہ آئیں ابھی اس کا matière تو سلمان بھائی کہی ہے لیکن مقتہ میرے برادر برادر علیہ وسلم نے Pickles بہت خوب بہت خوب بہت پیارہ نوہا ہے حق ہے بی بی کا بی بی کا حق ہے کہ حق بران کیا جائے اور آپ اتا کیجے سلمان بھائی کا کلام اللہم صلی اللہ محمد بازو جو کٹے دانتوں میں بچیزہ دبایا بازو جو کٹے دانتوں میں بچیزہ دبایا جب بنا پیچھی دی پھر وہ حیاتی بار نہ آیا آیا ہے لنگ اور بار نہ آیا جس وقت تمہچے غیل لگے بولی سکینہ جس وقت تمہچے غیل لگے بولی سکینہ کیا مجھے پہ ججا جان تمہیں پیار نہ آیا آیا ہے علم اور تمدار نہ آیا ہے مجھے کو یقین نیزے پہ غازی کو یہ غم تھا ہے مجھے کو یقین نیزے پہ غازی کو یہ غم تھا جس وقت میں میرے شام کا پزار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا ہے سکینہ کے توسل سے جو می سم مانگا ہے سکینہ کے توسل سے جو می سم سلمان در غازی سے انکار نہ آیا آیا ہے آیا ہے علم اور اللہ اللہ علیہ 녹ی努ل ہو اللہ اللہ سرینا میں سے بہنrum سمال اللہ بہت خوب پڑھا بھئی آپ کے آپ جی اشار بھائی سلامت رہیں آپ اور آپ کے الفاظ قائم رہیں آپ کے لہجہ تاثیر آواز میں مالک اور بلندی عطا فرمائے اور تاثیر عطا فرمائے ہمارے ساتھ کامران بھائی ہیڈر ٹی وی سے کینیڈا سے موجود تھے اور ہیڈر ٹی وی پہ بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے شہر رضا بھائی پوئیٹ ہیں اور ریحان عزیز صاحب کے دونوں فرزندوں میں سے ایک محصوم آدمی بھائی نے میں جوائن کیا بہت شکر گزاروں معصوم آدمی بھائی آپ کی کہ آپ نے جوائن کیا کلام پیش کی اپنا ایس این ٹی وی ایم ایس پروڈکشن کی جانب سے ہم اپنے تمام معزز بیمانوں کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت بہت شکریہ سے قائم نکالا آپ سب کا میں بہت بار بار شکریہ آدھا کر رہی ہوں کہ آپ کو مالک اس کی بہت بہت زیادہ خیر دیں بی بی سیدہ عالم ملک ایک آنے نفی بارگاہ میں اپنے لال کیا یہ قصہ قبول فرمائیں اور غازی عباس کی بات آئیے تو شہزادی سکینہ کے چار مصرے یاد آگئے آپ کی سماعتوں کے نظر کرتی ہوں میرے اپنے لکھے ہوئے بی بی سکینہ کی آمد آئی تھی تو شہزاد اسے کیونکہ غازی کی بات ہوئی ہے تو میری کاپی کھلی ہوئی ہے یہاں پہ ڈائری تو وہ میرے سامنے آرہے ہیں شہزادی سکینہ کے اشار اور میں جب بی بی کی ولادت آئی بی بی کی آمد آئی تو مصرہ لکھے میں نے حلبِ عباس کی دھڑکن کی بات آئی ہے حلبِ عباس کی دھڑکن کی بات آئی ہے بسب رباب کے گلشن کی بات آئی ہے بسب رباب کے گلشن کی بات آئی ہے اور دعائے شب کا صلاح ہے کی سکینہ کا ظہور سکونِ نفسِ مطمئن کی بات آئی ہے سکونِ نفسِ مطمئن کی بات آئی ہے اور خوشی کے ساتھ نگاہوں میں آگئے آسو یہ الگ ہے بیک مصرہ خوشی کے ساتھ نگاہوں میں آگئے آسو پانی کا سکینہ سے رشتہ عجیب ہے اللہم صلح عالی محمد علی محمد رجل آپ سب سلامت رہیے دیکھنے اور سننے والے اور ہماری پرگرام میں تشریف دانے والے مالک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ایس این ٹی وی ایم ایس پرڈکشن کی جانب سبی بوست شائر علی بیت سبی زیرہ نقبی کو جانسا دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے کل نئے موجود بیمانوں کے ساتھ علاقات ہوگی و سلام و رحمت اللہ و برکاتہو یا علی مدد بساقی